بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان اسیمبلی کے انتخبات ساٹھ دن میں کرائے جائیں آئینی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ترمیم کے لیے قومی اسیمبلی میں جانے کو تیار ہیں اس آگڈار کا کہنا تھا کہ دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا اپنی اپنی قیادت سے مشاورت کریں گے مزید بات کریں گے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کے وقت پورے ملک میں نگرا حکمتیں ہونی چاہیے لیکن جناب یہ جو مزاکرات تین دور اس کے چلے تھے یہ تینوں بھی فیلال جو نگارا نظر آ رہا ہے اس میں بتاہر جو لگلہ ہے اس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں اور اب جو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے وائس چیرمن اور جو مزاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی تیش شحمت قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورڈ میں جائیں گے غالباً کل وہ جائیں گے اور وہاں جا کے کہیں گے کہ جناب آئین جو کہتا ہے سپریم کورڈ اس پر عمل درامت کرا لے حضر صدیق صاحب آج ساتھ موجود ہیں ذراہوں سے مزید بات کرتے ہیں حضر صدیق صاحب یہ چار پانچ دن جو ضائع ہوئے ہیں مذاکرات ناکام ہو گئے اب یہ چودہ مہی کا جو فیصلہ ہے یہی ایمپلیمنٹ ہوگا دیکھیں دی آئینی اور قانونی طور پر آئین کے آرٹیکل ایوان ایٹ نائن اور ون نائنٹی کے طے جو فیصلہ سپریم کورڈ نے دے دی ہے وہ حرفی آخر ہے حرفی آخر سے مراد ہے سپریم کورڈ اس کو موڈیفائی نہ کرتے لیکن موڈیفائی بھی سپریم کورڈ کیسے کرے گی وہ تو آرڈر ایک فائنل آرڈر ہے اور وہ فائنل آرڈر کو ریو ہو سکتا ہے نظر ساری نظر ساری ان میں سے کسی نے نہیں کی ہے میں تو بڑا مشکل دیکھ رہا ہوں اور الیکشن کمیشن کا جو جواب آج دیا ہے کہ بتانے کے لئے الیکشن چودہ میں ایکشلی ایڈمیشن کو ان کی طرف سے ایک طرح کا کہہ دیں اطراف جرم ہے کہ توہین عدالت کمیٹ کر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں ہے آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق دیا ہی نہیں کہ وہ انتخابات کے لئے تاریخ دے یہ موقع اپنا ہے الیکشن کمیشن نے آج درخواست میں میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کو اتنا اندازہ تھا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بڑی مزدار بات آپ کے سامنے رکھتے ہو آپ کو تاریخی طور پر پتہ ہوگا کہ پہلے الیکشن کمیشن کو کہا دس فروری کو لہور آئی کوڈ نے کہ آپ گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے تاریخ دے رہیں اب الیکشن کمیشن وہ بات نہیں بانا آپ اندازہ لگائیں الیکشن کمیشن کا کیا concern اس بات سے کہ تاریخ کون دے گا کون نہیں دے گا آپ کا کام الیکشن کرانے آپ کوشش سے کیا لینا دینا آپ کا یہ کام میں بیٹھ کے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سامنے رکھ کے توہین عدالت ہو گئی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بلائے اور بلائے جیل پیجیں پہلے دن ہی جیل پیجیں صرف انہی کو نہیں ہے اور سیکرٹری فائنانس پیسہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا بیس ارب رپیہ تو آٹے کرپشن کی زمن میں آپ کے سامنے آ گیا لیپ ٹاپ سکیم میں انہوں نے پیسہ جو لینا تھا وہ لے لیا پھر اسی طرح انہوں نے جو فنڈ کے نام پر پیسہ بنائے ہیں وہ بھی اب چیز ساری سامنے آ گئی ایک ایک چیز اب سارا کچھ ریکارڈ پر آ چکا ہوا ہے اب موسم جو ہے نا وہ توہین عدالت موسم جو ہے نا توہین عدالت کا شروع ہوا چاہتا ہے اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فیلال وزیراعظم یا کابینا کو انوال انہیں کو ان کا کیا کنسر ہے ان کو ایک کلرکوں کی طرح دیل کرنا چاہیے کہ وہ ایک کسٹوڈین تعلق سارے کام میں الیکشن کرانے ہیں گران حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے اصل توہ ہے الیکشن کمیشن جو اپنا آئینی اور کانونی اختیار استعمال ہی کر رہا ہے تو ہم جو پیسے دے رہے ہیں ان کو جو ٹیکسوں کا پیسہ ان کو بھلڑ جاتا ہے وہ کس کام کے لیے وہ ہم ان کی ان کے جو بلوازمات ہے جو آپ بڑے بڑے دفتر ملازم رکھے ہوئے ہیں اتنے ہزاروں وہ اس لیے تو نہیں ہیں وہ تو اس لیے ہیں کہ الیکشن کنانے ہیں اور یہ جو اختیار ہے جو سپریم کورٹ استعمال کر رہی ہے آرٹیکل آن نائنٹی کے تحت یا آن ایٹی نائن کے تحت اس کو ججمن پر حمل درامت کرنا ہے یہ الیکشن کمیشن کو بھی آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت دیا ہوا تھا آل ایگزیکٹیو تھرو آؤٹ ہے پاکستان تو ایکٹین ایٹ یعنی جو اگر توہینی عدالت کی کاربائی کرنی ہے تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس بھی تھا کیونکہ لیدہ بات ہے کہ وہ کورٹ نہیں ہے ڈرائبینل نہیں ہے دو سو بیس اختیار کے تحت یہ واقعی حکوم ان کو کہتی سیکٹری فنانس کو بلاتی آو بھی یہاں تم یہ تمہارا قرآن ہے تمہاری زمداری پوری نہیں کرتی حضر صدیق صاحب یہ بتائیے گا اب غالباً کل جو سمات ہوگی اور اس سمات میں ازائیت سے پاتے شاہ محمد قریشی صاحب وہ ریپورٹ جمع کرائیں گے کہ جناب مذاکرات میں کیا کچھ ہوتا رہا اور گزش سرات کی جو ان کی گفتگو ہے آج وہ ہے آج بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب آئین پر آئین جو کہتا ہے اس پر عمل درامت کرا دے تو سپریم کورڈ کی جانب سے یہ واضح اکمات ہے کہ چودہ مائی کو الیکشنز ہوں گے ابھی میں خواجہ عاصف صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جناب چودہ مائی کو اسیملیاں تو نہیں ٹوٹتی انہوں نے کومی اسیملی سندھ اسیملی بلوچستان اسیملی کا ذکر کیا ہوگا چودہ مائی کو الیکشنز ہو جائیں گے کتنے چانسز ہیں اب تو الیکشن کمیشن بھی بنا کر رہا ہے نا سیکھیں میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ الیکشن کرانے کا جو کہا ہے اکٹھے کا یہ کھنی ٹرائپ ہے اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ چودہ مائی کی الیکشن انہوں نے ڈیلے کرانے تھے وہ اب انہوں نے ڈیلے کرا دی ہیں اور اب اگر یہاں اب ملک کیوں ہے نا اس وقت ایک ایسی حالات ناظرک موڑ کے پہنچ چکا ہوا ہے اگر سپریم کورڈ کے اکامت پر عمل درام بننا ہوا تو کل کوئی نہیں کرے گا یاد رکھیے گا یہ موقع ایسا ہے مضب آپ کہہ رہے ہیں کہ چودہ مائی کو نہیں ہوئے تو آٹھ اکتوبر کو بھی ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے ٹھیک ہے پرشید صاحب نے میں جوائن کیا ذرا ان کو شاملے گفتو کرتے ہیں شیخ صاحب سر سلام علیکم سلام علیکم شیخ صاحب مذاقرات تو بظاہر ناکام ہو گئے ہیں کیا صورتحال بن رہی ہے سر چودہ مائی کو دیکھیں اب الیکشن کمیشن گیا ہے کیا فیصلہ کرتا ہے سپریم کورڈ یہ جائے گا ملکہ کی تاج پوشیمی اور اس کے بعد نواز شریف سے فیصلہ کریں گے کیونکہ مذاقرات ہو کیا ہے اٹھار میں اس نے ساری مخبری وہ کر رہا ہوں گا نواز شریف کو الیکشن تو ان کا ہے نہیں ان کو پتا ہے کہ ہم سیاسی موت مارے جائیں گے اور ہمارا کوئی یہاں پرسانے حال نہیں ہوگا سو مہی کے مہینے میں فیصلہ ہوگا دیکھنا ہے کہ ہم عمران خان اس پر کیا ریکٹ کرتا ہے اور سپریم کورڈ کیا فیصلہ کرتی ہے سارا آپ تو پیڈک کر دیتا ہے چیزوں کو پڑھ لیتا ہے کیا فیصلہ ہوگا مہی تو پوچھنا جائے میں نے تو کہا جو بھی فیصلہ ہونا ہے مہی بھی ہونا ہے دس مہی سے لے کہ آگے دس پندرہ جتنے دن ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا چودہ مہی کو الیکشنز نہیں ہوتے میں یہ کچھ نہیں کہا تھا لیٹس دی سپریم کورڈ آج تو الیکشن کمیشن خود سپریم کورڈ میں چلا گیا انہوں نے کہا سر یہ پتا ہے تو خبر پتا ہے سب کو سپریم کورڈ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو اس کو پتا ہے سر یہ مذاکرات جو ہے آپ اس کے حامی تھے غالباً ہمارا رابطہ شیخ رشی صاحب سے منقطع ہو گیا کوئی دوبارہ رابطہ بحال کریں آج حضر صدیق صاحب سریعے بتائیے گا ابھی جو کل اس کیس کی غالباً سمات ہوگی حکومت کی جانب سے کیا موقف اپنایا جا سکتا ہے یہ کیا کہا جا سکتا ہے ہم نے مذاکرات کیے لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے ایک دن پر اتفاق ہوا ہے لیکن اس کے بعد جو زیلی چیزیں ہیں اس پر اتفاق نہیں ہو سکا دو چیزوں پر اتفاق کیا گیا تھا کہ جناب ایک دن انتخابات ہونے چاہیے کس تاریخ کو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا اور دوسرا کہ جو الیکشنز ہوں گے اس کے جو ریزلٹ آئیں گے اس سب کو تسلیم کرنا ہو گئے دونوں پارٹیوں کی جانب سے اس پر ایگریمنٹ کیا گیا مطلب ایگری کر دیا گیا لیکن جو بنیادی چیز تھی کہ اس کی طرح بڑا کیسے جائے گا اس پر کچھ تیہ نہیں ہو سکا اچھا ایک بات تو میں بتا دوں الیکشن کی ایک تاریخ پر کیا اتفاق ہونا ہے پارہ اگست کو سیبنیا تعلیل ہونی ہے آگے ساٹھ دنوں کے اندر الیکشن ہونی ہے تو وہ سپتمبر کے آخر میں لے جائیں یا اکتوبر میں لے جائیں وہ تو اسی بات پر ہے یعنی پی ڈی ایم کی حکومت چاہہ رہی ہے آپ یاد رکھئے کہ یہاں کے ایک دن کا اقتدار بھی آپ کو پتا ہے اربو اور روپے کا ہے وہ کیوں چھوڑیں بڑی سیری سی بات ہے یہ مفت کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں ابھی الیکشن لڑیں گے تو اقتدار میں آنا نہیں انہوں نے وہ تو یہ پلاننگ بھی کیے بیٹھے ہیں کس اقتدار کو ایک سال گریہ آگے کیسے بڑھانا ہے ہم پتہ نہیں کس خوش فہمی میں ہے کہ اس پر ٹرس کیے بیٹھے ہیں اور میں جو اب سمجھتا ہوں کہ سپریم کورڈ کو توہین عدالت کی پروسیڈنگ شروع کر دینی چاہیے اور وہ دو طرح سے ہیں ایک تو وزیراعظم کے خلاف کابینہ کے خلاف اور دوسری آپ ایک اور جہاد رکھیے گا آپ کو پتا ہے کہ ریجسٹرار نے خط لکھا تھا کہ چار مختلف میٹنگیں ہیں جو سیکٹری فائنانس جو کمیٹی تھی فائنانس کی اس کا اختیار ہی جاتا اس کے منٹس آب میٹنگ اور وہ ساری چیزیں مگوائی ہیں وہ ثابت کریں گی کہ توہین عدالت کس کس نے کیا اور کون کون لوگ ایڈر کون ہے ابیٹر کون ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی یہاں یہ اور دیکھیں ایک اور بڑی زبردست بات ہے ہمیں اپنی سپریم کورڈ کا احسان مند ہونا چاہیے ان سب نے کہا کہ الیکشن ایک ڈیٹ دے کرانے چاہیے اب وہ الیکشن جو ایک ڈیٹ ہے وہ تو آٹومیٹکلی ہو نہیں تھے بارہ اگست کے بعد یعنی اس کے لیے کوئی احسان نہیں کہا رہے تھے پی ڈی ایم کی وہ موقع دیا تھا کہ ایک الیکشن میں آپ آئین توڑ رہے ہیں یعنی کیا ہو گیا ہوا ہے آئین کیسے ٹوٹ رہا ہے کہ وہ تو نوے دن پورے ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ نوے دن میں بیٹھ کر آپ پیچھے لے یعنی اصولی کی طور پر کیا ہے یعنی سپریم کورڈ کے کہنے کی کیا ضرورتی کہ جناب جائے جا کر آپ سے بات کرنے مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ کی الیکشن آپ نے آگے لے کے جانے ہیں تو دوساری سیاسی جماعتی ایک پیچ پہ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے اب جو کہ ساری سیاسی جماعتی ایک پیچ پہ نہیں آئیں اگلے کا تو میں نہیں سمجھتا میں نے اگر اپنے طور پر مشورہ منارخان صاحب کو دیا میں نے تو یہی کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگست سے آگے لے کر نہیں جانے ہیں اگر یہ سیمیہ مئی میں تحلیل کر دیتے ہیں یا جون میں تحلیل کر دیتے ہیں بجڑ کے فوراں بعد اگستہ کے الیکشن کر رہے ہیں اور آگے چلیں پہلے ہی آپ آئین توڑ رہے ہیں نوے دن کی اپنے آپ حکومت کی ڈیڈ لائن جو وہ گنر چکی ہے اور اس میں آرٹیکل چار اور پانچ کی علیہتہ کاروائی ہونی ہیں جان توہین دالت کی کاروائی کہ دو میں نے آپ کے سامنے پورچر بتا دی ہیں ایک وزیدہ بینا اور دوسرا کیا ہے سیکٹری فائنال اونر سٹیڈ پرنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو برائی کی جڑا ہے جس نے سب سے زیادہ مقصان اس ملک کو پہنچایا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے چلیں آمیر زیادہ صاحب بھی کیونکہ مجھے جوائن کر چکے ہیں آمیر زیادہ صاحب بھی شاملے گفتو کرتے ہیں ان سے بھی مزید پوچھتے ہیں آمیر صاحب سر سلام علیکم کیسے ہیں سر جناب علیکم سلام سر کل ہم ڈسکشن کر رہے تھے کل یا غالباً پڑ سوں ہم کہہ رہے تھے کہ جناب یہ مذاقرات سے امید بھی ہے کچھ نکل آئے گا اور خدشہ یہ بھی ہے کہ کچھ نہ نکل کر آئے گا اب یہ ان دونوں میں سے کونسی بات آپ کو لگتا ہے درست ہوئی ہے کیونکہ کل شامد قریشی صاحب خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا دو چیزوں پر اتفاق ہوا ایک تو ایک دن الیکشنز ہونے چاہیے اس پر اتفاق ہوا دوسرا کہ جو الیکشنز کے نتائج ہوں گے وہ سب کو تسلیم کی جائیں گے لیکن یہ ایک دن الیکشنز کیسے ہوں گے کب ہوں گے کس تاریخ ہوں گے جس وجہ سے یہ مذاکرات ہو رہتے اس پر اتفاق نہیں ہو سکا سر آپ کی رائے سبان میں نے یہ ارز کیا تھا کہ امیدیں کم ہیں خدشات زیادہ ہیں اور وہی بات ہمیں نظر آئیے کہ جو چیز ہوئی ہے اس میں دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے پی ٹی آئی نے تو کنسیٹ کیا ہے اپنا موقع حکومت کے جانب سے مجھے کوئی کنسیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ انہوں نے ظاہرے کے اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ بجٹ وہ پیش کریں گے پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ بجٹ جو ہے موجود حکومت پیش نہ کرے ٹھیک ہے اگر وہ بجٹ پیش کرتے ہیں اب جیسے کہ حضرت صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے فوراں بعد اس سے منہوں کو تحلیل کر دیں مجھے اس میں بھی شبائے کیسا ہونے جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات جو ہیں کتوبر سے پہلے آپ کو ہورائزن پر نظر آ رہے ہیں اب پی ٹی آئی اس بات کو اپنے کارکونوں میں اپنے ہمائیٹیوں میں کیسے احسائل کرے گی کہ جو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹے ہیں اگر وہ یا اگر وہ تجارت پر جاتی ہے وہ بلکل ایک الگ بات ہے لیکن ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت میں کسی بھی طرح سے مجھے نہیں پتا کہ وہ اردونہ خانہ کیا باتیں ہوئی ہیں اور وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اتنا بڑا گر کنسیکشن پر کیا ہے دے رہی ہے تو کیوں دے رہی ہے کہ ایک دن پر اگری کیا تو اس کے بدلے ان کو کیا ملا کیسے سٹیٹ کی اپنی اندھیانی ملی کیونکہ یہ تو ہمارے آئین میں کہ بھی ایک دن ہونے چاہیئے الیکشن کو اس میں کوئی بڑی بات سر امروکٹو ڈسکیشن کر رہے تھا نا آمر بھائی میں نے آپ سے میں نے آپ ذکر کیا تھا بھی فواج چوہدری صاحب بھی میرے ساتھ لائن پر موجود تھے گزشت سار روز کی بات ہے غالبا ہم نے یہ ڈسکیشن کی تھی کہ فواج چوہدری صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ بات چیت کرنے میں لگ رہا ہے وہ تھوڑا اس طرح سے کہ لینینٹ ہیں وہ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے یا تو مذاکرات ہی ٹیم کا ایسا تھا اس وجہ سے شاسہ میرے شو کے اندر تھے وہ بھی کافی لینینٹسی کا مظاہرہ کر رہے تھے خان صاحب نے جب خطاب کیا تھا لیبر ڈے کے موقع پر تو انہوں نے دوڑھوک الفاظ میں کہا تھا چودہ مائی کو اگر اسیملیاں نہیں ٹوٹتیں تو پھر روڈوں پر اعتجاج ہوگا تو سر بیسک پوائنٹ یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس مذاکرات سے حاصل کیا ہوا میں نے بھی یہی سوال کیا کہ ان کو کیا حاصل ہو اگر انہوں نے یہ پوائنٹ کنسیٹ کیا ہے اور افیشلی کنسیٹ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایک دن کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں انہیں تاریخ نہیں ملی اور چودہ کے انتخابات اس کا مطلب ہے دسبردار ہو گیا چودہ مئی کو انتخابات صبح کا ہونا تھا جب آپ نے فیصلہ کر لیا یا ان کے ساتھ اگری کر لیا اجیران خان نے جو فرمایا تقریر میں وہ ظاہر ہے کہ پبلک پوسٹرنگ ہوتی ہے جب جلسے میں ہوتے ہیں جلوس میں ہوتے ہیں تو آپ ایک اور لبو لہجے اختیار کرتے ہیں لیکن لیکن ظاہر ہے کہ انہیں ایک فیس سیونگ تو چاہیے ہوگی کیا وہ فیس سیونگ ملے گی پی ٹی آئے کو یہ ایک اب بڑا سوال ہے کیونکہ حکومت مجھے نظر ہی آ رہا ہے کہ حکومت نے یا ہماری سٹیبلک پرنڈ نے ریاست جب ہی کہتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے اس نے تھکا دیا مطلب ہے اس نے ایک پوائنٹ پہ لاکر کونے میں کھڑا کر دیا کہ جہاں پر انہوں نے انتخابات جو ان کا مطالبہ تھا وہ ان کو نہیں ملے ٹھیک ہے نا اب صبح کے اندر انتخابات نہیں ملے وہ اب اپنی مردی سے بجٹ دیں گے بجٹ کے بعد وہ اسیمبلی تحلیب جب ترکتے ہیں ظاہرے کے کروں مجھے نہیں پتا کیا وعدہ کیے کیونکہ ابھی انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا حکومت میں انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا خود پی ٹی آئے کے مطابق ٹھیک ہے نا تو پھر کیا اس کو پی ٹی آئے میرا پوائنٹ یہ نا وعدہ نہیں ہوا اہد و پیما نہیں ہوئے پہل لیکن تو پھر یہ تین نجستوں میں ہوا کیا پھر what do you think sir آپ سیاست میں ایک طویل عرصے سے میں نے پہلے جملہ یہ کہا نا کہ کنسیڈ کیا پی ٹی آئے نے لچک کا مظاہرہ کیا اب یہ ان کو مطلب ہے کہ ان کو لگا کے ہم بلکل بندلی میں آگئے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں کسی نہ کسی نہ ایگریمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ بیشک پی ٹی آئے بہت مشکل ہوتا ہے جب ہی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت کا نہیں کہا انہوں نے کہا جی جا کے پہلے بات کریں ٹھیک ہے نا اب جب سپریم کورٹ نے بات کرنے کے وڑا تو آسان تھا کہ سپریم کورٹ کہتی جی چودہ کو ہوگا اور اس نے توہین اضالت کی ہم اس کو صلاح دے رہے ہیں لیکن میرے خالق میں سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے کہ اس کو اپنے فیصلوں پہ عمل درامت کے لیے ایجیکٹیو اثورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایجیکٹیو اثورٹی ان کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب اس پہ یقینا آئین ملکل پاہمار ہوا سر پھر کوائنٹ یہ بھی دو ہے نا چودہ مائی کو نہیں ہوتے لیٹس اپوز اگر میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھوں لیٹس اپوز چودہ مائی کو نہیں ہوتے تو سر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کو جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی کس نے کہا گیا آپ کو گارنٹی ہے وہ اگر چودہ مائی کو نہیں ہوتے تو پھر اکتوبر میں بھی ہو سکتا ہے کہ آگے ہو جائیں اس میں ظہرہ کے عمران خان کے پاس یہ آپشن دیں انہوں نے جو بھی ان کے پاس مضبوط اپنے تیر سے جو بلٹ فائر کر سکتے تو انہوں نے کیا ریزائن کیا انہوں نے اسملی ڈیزولف کر دی انہوں نے اتجاج کیا جلسہ کیا اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ وہ اتجاج کریں اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت اب لگ رہا ہے کہ ایک ہمیں آپٹکس میں ایک حکومت جو ہے اس نے پریویل کیا اگر عمران خان اس میں اس وقت تعاون کرنا شروع کرتے تو حکومت کو اچھا ان کو ایک بیانیاں مل جائے گا بنانے کا عمران خان اتجاج کی طرف جاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اتجاج کامیاب ہوگا اس میں میں سے ڈاؤٹ رہتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو ملک میں افرہ تفری ہوگی غیر یقینی صورتحال ہوگی تو اس میں جو معیشت میں فوکس ہے وہ نہیں ہو رہا ہوگا اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا تو جب ہی ہم جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر تو میڈل گراؤنڈ آ جائے اب میڈل گراؤنڈ اگر یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کنسیٹ کی اور حکومت کی بات مالک یہ میڈل گراؤنڈ کی آپ کو صورت نظر آ رہی دوسرا یہ ہے کہ ہو چکتے ہیں آنے والے جو دنوں میں پی ٹی آئی کی جھولی میں بھی کوئی چیز ایسی گرے کہ پی ٹی آئی کیسے کہ جی مطلب ہے ہم نے بھی اس مذاکرات میں چیف کیا جو اچیف کیا پی ٹی آئی نے ابھی تک حضر صاحب آپ سریعے بتائیے گا جو اس وقت ساری صورتحال بن رہی ہے سارے معاملات چل رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کے پاس کیا کیا آپشنز رہ جاتے ہیں میں پہلے ایک بات تو آپ کے سامنے میں بتا دوں الیکشن کمیشن نے جو اب یہ گنڈا گردی گنڈا گردی کہہ رہا ہوں یہ جو گنڈا گردی شروع کر رہی ہے یہ تو قوم کو قابل قبول نہیں اس کے لیے چائے سڑکوں پہ نکلنا پڑے میں میں کچھ کروں گا امنان خان صاحب یہ ضرور بات کروں گا کہ یہ نہیں پرداش ہو سکتا کہ اگر آپ اس طرح کیا کام کریں اور آپ کہیں کہ آئینے پاکستان کو کھا کر سائیڈ پہ پھینک دے کہ ردی کی ٹوکری میں ان کی مجال کہا کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک سکیں تو اب تو لڑائی شروع ہونے والی ہے میں بتا دوں آپ کو اور میں اب اگلی بات آپ کے سامنے سپریم کورٹ پہ اب بہت بڑی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے یعنی سپریم کورٹ کا وجود ختم ہو جائے گا اگر اس کے فیصلے پر عمل درامد نہ ہوا کل کوئی بھی عمل درامد نہیں کرے گا اور جس طرح اس وقت پارلیمنٹ کے اندر چند لوگ ایسے بیٹھے مزاگڑ آ رہے ہیں تھٹھٹھٹھٹھ اور ساجہ آصف جیسے گھٹیا لوگ جو باتیں کر رہے ہیں جو کرپشن میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر آئینے پاکستان کی تحہین کر رہے ہیں سبلیم کورٹ کی تحہین کر رہے ہیں اب موقع آ گیا ہے اور میں اب ایک بات بتا دوں آپ کے آپ کے پروگرام میں سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل درامد کرائے گی کیسے سر اور ہر حالت میں ہوگا اگزیکٹیف کے تھو ہی کرائے جا سکتا یہ لیکن دیکھیں نا اب بہت بڑی سیری سی ہے اگزیکٹیف کا یاد رکھیے گا بیروکریسی کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا انہوں نے ملازمتیں کرنی ہیں آج تو ہینی عدارت میں سلا سزا ہو جائے تو ملازمت سے فارغ ہو جائے گی اب ملازمت میں رہ نہیں سکیں گے سیکٹری فائنانس تیاری کر لیں الیکشن کمیشن کا سیکٹری فائنانس تیاری کر لیں سیکٹری ڈیفننس تیاری کر لیں اور الیکشن کمیشن میں بتا دوں آپ کو میں تو چیف الیکشن کمیشن اور چمبرز کے خلاف چاہتا ہوں کہ انسانوں کے خلاف یعنی انہوں نے تو مزاق بنا لیا ہے سر اگر آپ اجازت ہیں بیرسٹر علی زفر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے ذرا ان سے مزید بات کر لیتے ہیں علی زفر صاحب سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سوار اسلام جی اللہ کا فضل سری مذاقرات تو اب خیر ناکام ہو گئے ہیں یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جی دیکھیں یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ جہاں تک کنسنسس ہونا تھا ڈیزیڈیوشن کی تاریخ سے کب ڈیزولف کرنی ہے نحر سیمڈی اور ایڈیکشن کب ہونے ہیں سارے کٹھے اس پہ چونکہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور ایکیریمنٹ نہیں ہو سکی تو فیلحال پاکستان طریق انصاف کو ان مذاکرات کیا فائدہ ہوا سار آپ نے تو تین نشستیں رکھی کس چیز پر بات چوئی تھی بھی مطلب پاکستان طریق انصاف کے پرسپیکٹف سے کیا آپ کو کامیابی ملی دیکھیں کوشش تو ایک طرح ایک طرح سے اس لیے اکتر رہے تھے ہم کے نمبر ون تو سپریم پورٹ نے سیجیسٹ کیا تھا اور ہم نے کمیٹمنٹ دی تھی سپریم پورٹ میں کہ ہم اوپن مائنڈ سے اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی بات اہم یہ تھی کہ اگر یہ اس کا حل مل جاتا یا نکل آتا اور یہ اسیمبلیاں ڈیزول ہو جاتی ہیں چودہ تاریخ کو تو ایک طرح سے جو کریسس تھا کہ الیکشن ایک سائیڈ نہیں کروانا چاہ رہی دوسری سائیڈ کروارہی ہے سپریم پورٹ کا بھی آرڈر ہے آئین کے بھی ایشوز ہیں وہ سارے سال ہویا تھے تو میرا خیال ہے قوم اور فلس بھی سکہ سانٹ لیتا اور یہ تو ویسے پچھلے تین مہینے سے نظر آ رہا تھا آپ لوگ کا ڈیڈ لاغ بسیکلی ہوا کہاں پہ آپ لوگوں نے چودہ مہی کو اسیمبلیاں توڑنے کی بات کی ہوگی انہوں نے منع کر دیا ہوگا تو پھر آپ نے اس پہ لچک کا مظاہرہ کی ہوگا مین ڈیڈ لاغ کہاں پہ رہا ہے جانسی ہی تہہہ ہوا کہ مذاکرات اب آگے نہیں ہو سکتے یا اب ختم ہو گئے ناکام ہو گئے دیٹ پہ ہی زیادہ ایشو بن گیا باقی تو چیزیں تکیبن پہ ہو گئی ہی نہیں یا ہونے جار ہی نہیں لیکن چونکہ ہمارا موقف تھا کہ چودہ مئی کو ہونا چاہیے ساری ڈیزول تیمیہ تاکہ الیکشن اس کے نوے دن کے اندر اندر ہو سکے اور دوسری سائے کم موقف تھا کہ ہم ابھی نہیں ڈیزول کر سکتے ہم اس کو جا کے یہ پہلی نشس پہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا تو پھر باقی دو نشستوں پر ملکہ کنسنسس کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا جبھی تو یہ معاملہ تین نشستوں تک گئے یہ جو آخری جو تھا سٹنگ وہ اسی بیسیز پہ تھی کہ ہر کوئی اپنی پارٹی دیبر دیڈرشپ سے فائنل مشاہورات کر کے اور اپنی فائنل اسے فیصلے لے کے پہنچے تھے پھر بھی بڑی کوشش کی آخری دن بھی کسی طرح اس پہ کنسنسس ہو جائے لیکن کیونکہ پولٹیکل پارٹی ہیں اور اپنا اپنا موقف ہوتا ہے تو وہ سر کل ہم نے گفتگو سنی ساگڈار صاحب کی اور شامت قریشی صاحب کی دونوں کی گفتگو دونوں نہیں بات کی کنسنسس ہم اپنے لیڈرشپ سے کریں گے سر کون سی ایسے پوائنٹ سے جس پہ آپ کو بات چیت کرنی پڑی یا ان لوگوں کو اپنی رضا مندی ظاہر کرنی پڑی کہ ہم جا کے الیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس پہ اگریمنٹ ہوگی کہ نہیں پھر کہ کس دن ہونی ہے اس کی فیصلہ ہونا تھا پھر الیکشن اس پہ سرکنسس ہونا تھا پھر اس کا طریقے کار کیا ہے کیونکہ اگر آپ ایک بار آئینی مسئلہ تھا تو اس کو آئینی ایمینڈمنٹ کی ہماری اس کے لیے شاہ صاحب سر آپ کی چیزیں ساری آگئی سامنے آپ نے چودہ مئی کو اسیملیا توڑ دیں اس کے بعد الیکشن کرا دیں حکومت نے کوئی آپ کو پروپوزل دیا ہوگا انہوں نے بھی آپ کوئی ایسی چیز دی ہوگی اپنی طرف سے کوئی بات کئی ہوگی وہ کیا تھی جی وہ بھی بلکل ان کا بھی موقف اپنا جو موقف تھا مقصد ہے کہ ان کا پہلا پروپوزل دی تھا کہ آپ پنجاب اسیمیڈی کے اور سکی پی اسیمیڈی کے الیکشن جو ہیں وہ آپ ایک ساتھ کرائیں نیشنل اسیمیڈی اور پورے ملک کے اندر ایک الیکشن کرائیں اور جو پنجستان کی اس کے ساتھ کرائیں تو پہلا تو ان کا وہ ڈیمانڈ تھی جو ہم نے مان لی سبجک ٹو یہ جو کنڈیشن ہم نے لگائی تھی تو اب وہ کنڈیشن ہم نے لگائی تھی اس پہ انہوں نے یس یا نو کہنا تھا یا نہ کہنا تھا یا کوئی آپشن کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی سر پریسائزلی بتاتیجے بیٹھک ہوگی دوبارہ نہیں ہوگی ابھی فیلحال تو کوئی ارادہ نہیں سر سر ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے جو سارے معاملات تھے وہ ڈیڈ لگ کا شکار ہوئے لیکن ابھی فیلحال ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے ہماری نشیس نہیں ہو پائے گی گا اور ابھی اپنے علی زفر صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی جو یہ پیٹیشن دائر کی گئی ہے نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے اس میں لبو لہجہ جو موقف اپنایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے کیا کہیں گے سر سر ہکومت جو ہے جو ادارے تعاون کر رہے ہیں ان میں جہرہانہ پن ہے اس کے مقابلے میں ابھی تک کیسے لی زفر صاحب سے ایک دنیادی سوال رہ گیا کرنے کو وہ یہی تھا کہ اب ان کی اکمت املی کی ہوگی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی جو ہے کیا وہ جوابی غزر کے طور پہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ میں چودہ مئی کو اگر نہیں ہوتے انتخابات نہیں ہوتے تم سڑکوں پہ ہوں گے تو کیا واقعی وہ سڑکوں پہ ہوں گے شاہ صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے ابھی شاہ صاحب کے والے سے بات ہی ہے جناب کل غالباً جو سماعت ہوگی اس میں وہ عدالت کو بول دیں گے آئین کے مطابق جو ہونا چاہیے وہ کروا دیجئے نیگو سیشنز تو ہماری ہو چکی ہیں کمپلیٹ جو کہ ناکام ہوئی ہیں ناکام ہو گئی نا لیکن اس کے بات ظاہر ہے کہ میں نے وہی ارس کی رہے کہ اگر حکومت آپ کو نظر آتے کہ اس میں جا رہاں نہ پانے ای سی پی کھل کے کھیل رہی یہ پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس کے ٹاپ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ تو بڑی خطرناک سورتہ حال ہو گئی اور اس میں اگر پی ٹی آئی میدان میں آتی ہے تو میرے خالق میں مالے جو فیصلہ ساز ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یا تو فرض کریں کہ یہ تیہ ہو گیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک دن میں انتخابات ہوں گا پی ٹی آئی کو کچھ ملا ہوتا ہے تو آپ انظار کر لیتے لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا اب صرف یہی ہے کہ ان کے پاس راستہ بچتا ہے کہ وہ اتجاج کریں اتجاج اگر وہ کرتے ہیں اور سرپوں پہ آتے ہیں وہ اتجاج چاہے چاہے کامیاب ہو چاہے ناکام ہو اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان بہت متاثر ہوں گے پاکستان نے تو پہلی بہت بہت سر یہ آپ کی بات بالکل درست ہے پاکستان کو ملک کی حیثی سے بڑا نقصان ہو گا ایسا ہے تیجاج کا لیکن سر آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کا یہ گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ کے اندر بہت سی بیٹنگ کرنی آتی ہے مطلب ان کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے عوامی ہے تیجاج آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں میرا ایک اور سوال میرا سوال سے بھی عمران خان سے نہیں ہے میرا سوال حکومت وقت سے بھی ہے بھائی آپ لوگ کیا سوچ کے آپ لوگ کیا کرنا کیا جاتے اس ملک کے ساتھ بات یہ کہ ایک جو سنسبل بات ہوگی جو ایک میں کہہتے ہیں حب الوطنی کی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ تضادات کو حل کریں اور کوئی اتفاقے رائے پیدا کریں لیکن اگر آپ اتفاقے رائے پیدا نہیں کر رہے اور آپ کہیں بجٹ بھی ہم دیں گے اب دیکھیں اللہ رحم کرے ہمارے اوپر کے عساق دار کیا بجٹ دیتے ہیں اگر انہوں نے فرض کریں ایک پوپولس عوامی بجٹ دیا تو معیشہ دور پیچھی جائے گی سب تک اگر اتنامات کریں گے تو پھر اس کا انڈیکیشن ہی ہوگا کہ انتخابات اکتوبر میں بھی نہیں ہو لیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ساری انڈیکیشن دینے میرا بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جو ایک انسرٹینٹی ہے بہت یقینی اس وقت حالے وہ ختم نہیں ہونے والی وہ کہتے ہیں جاری و ساری ہے اور رہے گی جب تک کہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہمارے یہ کیونکہ آئین سے اب آپ لوگوں نے انحراب کرنا چکل کر دیا آپ سے مراد حکمت وقت نے اور اس میں آپ نمی روز میں مدافعت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو ملاحظہ کیجئے لیکن اگر الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کرے گا تو کہاں پہ جا کے کوئی دروازہ پھٹھائے گا سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اگر پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرے گی پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کرے گی جو آئین کلاف پہ تو کیا ہوگا پھر زیادہ سپریم کورٹ کے پاس لوگ جائیں گے بلکل سپریم کورٹ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدف بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اتنا متنازہ بنا دو اس کو دباؤ کا شکار کرو اور اس کو یقینی بناو تو فیصلے نہ کر سکتے ٹھیک ہے سر سر تینکیو سو مچ فور ای ٹائم عزر صدیق صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر زیاد صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے احال پر آپ سوئے گفتو کر رہے تھے جناب اور علی زفر صاحب نے کہا ابھی دوبارہ سے کوئی دوبارہ نشست ہماری نہیں ہو سکتی ہے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کل جناب سپریم کورٹ کے اندر یہ جو مذاکرات کے والے سے ریپورٹ ہو جمع کرائے جائے گی اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ آئین جو کہتا ہے اس پر عمل درامت کرا لیجئے بظاہر یہ جو مذاکرات تھی نیگوسیشنز تھی سپریم کورٹ کے کہنے پر یہ ناکام ہو گئی ہے سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موسر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر